مرحیم اس ویڈیو لیکچر میں بی ایس فیزیکس ایچ آر کے چپٹر سسٹم آب پارٹیکل کا ایک ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں تو ٹاپک ہے سینٹر آب ماس آب سالیڈ اوبجیکٹ یعنی کسی سالیڈ اوبجیکٹ کی سینٹر آب ماس کا یہاں پر ہم ایکویشن اور اس طرح سے مختلیف سالیڈ اوبجیکٹ کی سینٹر آب ماس جو ہے اس ویڈیو لیکچر کے اندر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ایک سسٹم پارٹیکل ہے جس کے اندر لارج نمبر آب پارٹیکل ہے تو یہاں پر اس کا جو پوزیشن آب سینٹر آب ماس کا ایکویشن ہے جنرلی وہ ہمارے پاس برابر ہے جیسے کہ آر سینٹر آب ماس اس ایکویشن ون اپان ایم یہاں پر سمیشن آئی اس ایکویشن آئی اس ایکویشن ون یعنی یہ ہے ہمارے پاس پوزیشن آب سینٹر آب ماس آف ان نمبر آب پارٹیکل سسٹم کا جنرل ایکویشن ہے اسی طرح سے اب ہمیں معلوم ہے کہ سالیڈ آبجک جو ہے جیسے کہ لارج نمبر آب پارٹیکلز پر کانسیسٹ ہوتے ہیں اگر ہم اس کی ایٹمز اور مالیکیولز کے بات کرتے ہیں تو ایٹم مالیکیولز جو ہے لارج نمبر آب ایٹم مالیکیولز اس کے اندر ہوتے ہیں جو کہ ایک کانٹینیوز فارم میں ہوتے ہیں تو اسی کیس میں ہم سمیشن کی جگہ پر انٹیگریشن یوز کریں گے پٹ کریں گے تو سٹیٹمنٹ کیون ہے اس کے لیے کہ ایٹم اور مالیکیولز آپ سالیڈ کانسیڈر کانٹینیوز جیسے کہ سالیڈ جو ہے اس کی ایٹم اور مالیکیولز کو یعنی کانٹینیوز کانسیڈر کر دیتے ہیں اس کی بیچ میں جو سپریشن ہے بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں اور اس طرح سے اس ایلیمنٹ کو جس ایلیمنٹ کو ہم یعنی سمال نمبر آب ایلیمنٹ پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور اس میں سے ایک کسی ایک کو ہم کانٹینیوز کر دیتے ہیں تو اس کی ماس جو ہے ڈی ایم ہوگا اور آر پوزیشن ہوگا ویڈ ریسپیکٹ ٹو آریجن تو اب یہاں پر اس ایکویشن کے اندر ہم سمیشن کی جگہ پر انٹیگریشن ریپلیس کر دیتے ہیں اب یہ جو ایکویشن ہے یہ انٹیگرل فارم میں یہ برابر ہوگا ایکویشن یعنی انٹیگرل فارم اس ایکویشن کا برابر ہوگا یعنی آر سینٹر آف ماس اس ایکوز ٹو یہاں پر ون اپان ایم انٹیگرل یہاں پر آ جائے گا جیسے کہ ہمارے پاس یعنی آر ڈی ایم آ جائے گا اور لیٹس سپوز یہ بنا ہمارے پاس ایکویشن ٹو ایکویشن ٹو اصل میں جو کہ انٹیگرل فارم ہے ایکویشن ون کا کیونکہ یہاں پر جو پارٹیکلز ہیں وہ کانٹینیوز اماؤنٹ میں ہیں اب اس ایکویشن کو ہم انٹرم آف ایکس وائی زیڈ بھی لکھ سکتے ہیں تو انٹرم آف ایکس وائی اینڈ زیڈ کمپوننٹس یعنی ایکویشن ٹو کین بی ریٹن ایز اب یہ جو ایکویشن ٹو ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کین بی ریٹن ایز یعنی یہ برابر ہوگا ہمارے پاس جیسے کہ ایکویشن ٹو ہے اگر اس کو ہم لکھ سفوز ایکس ایکسس وائی ایکسس کے لیے اور زیڈ ایکسس کے لیے لکھ لیتے ہیں کیونکہ صورٹ ا OPJECT کے اندر جوảngہے پاس وہ الانگ ایکس ایکسس بھی ہوتے ہیں پارٹیکلز کی جو ایکس numéro ہائی ایکسس بھی اور زیڈ ایکسس تو اس طرح سے یہ ایکویشن ایکس ایکسس کے لیے ہمارے پاس برابر ہوگا x center of mass is equal to 1 upon m یہاں پر integral x dm آ جائے گا تو دیکھیں یہ ہمارے پاس یعنی along x-axis کے لیے equation 2 کا component ہے اس طرح سے اگر اس equation کو ہم y-axis کے لیے لکھ لیتے ہیں تو y center of mass is equal to یہ آ جائے گا ہمارے پاس one upon m integral یہاں پر y dm آ جائے گا اس طرح سے ہم اس کو z-axis کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں تو z-axis کے لیے z-axis کے لیے z center of mass is equal to one upon m integral z dm آ جائے گا یعنی اس طرح سے یہ equation ہے اس کو ہم x-axis y-axis اور z-axis کے لیے apply کر سکتے ہیں اب اگر ہمیں particle کی جو object ہے solid object ہے اس کی symmetry معلوم ہے تو ہم ان equations کی مدد سے ہم easily center of mass اسی object کی find کر سکتے ہیں تو if the symmetry if the symmetry of symmetry of objects objects are known اگر ہمیں symmetry معلوم ہو given ہو then we can find then we can find the center of mass center of mass of an object easily تو اسی object کی جو center of mass ہے اس کو ہم easily find out کر سکتے ہیں اور اس میں اب پہلا جو example ہے وہ ہے ہمارے پاس center of mass of solid object کی solid rod کی تو سب سے پہلا ہم نے ایک solid rod کی جو center of mass معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے let's suppose ایک solid rod ہے ایک stick ہے جو کہ along x-axis رکھا ہے یعنی اس کی جو position ہے وہ along x-axis ہے one dimension ہے تو consider solid rod having length l and mass m place along x-axis یعنی total mass solid rod کی m ہے اور اس کی جو length ہے وہ l along x-axis direction پہ ہے تو find center of mass of solid rod we divide the total length into large number of small length elements اب اگر ہم نے solid rod کی center of mass معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے اس کی جو total length ہے اس کو ہم small parts پہ small length elements پہ divide کریں گے number of small length element so we know that the equation of center of mass along x-axis is given by اب جو x-axis کے لیے ہمارے پاس equation ہے وہ ہے ہمارے پاس جیسے کہ x center of mass is equals to one by m یہاں پر آ جائے گا integral اور اسی طرح سے ہمارے پاس آ جائے گا جیسے کہ یعنی solid rod کی x-axis کے لیے x dm آ جائے گا اور let's suppose یہ بنا ہمارے پاس equation one اب ہم نے جو کہ معلوم کرنا ہے center of mass is solid rod کی جو کہ n number of particles ہے اس کے اندر تو اس کے لیے یعنی total length ہے اس میں سے ہمیں ایک specific length consider کر دیتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس آ جائے گا کہ here lambda جو lambda ہے ہمارے پاس یہ ہوگا جیسے کہ is the mass per unit length is the mass per unit length اب total length میں سے ہم نے چھوٹا سا portion consider کیا per unit length consider کیا اور وہ lambda ہے ہمارے پاس جیسے کہ یہاں پر lambda یہ برابر ہو جائے گا lambda is equal to mass per unit length اور let's suppose یہ بنا ہمارے پاس equation two اب ہم نے جو rod ہے اس کو small portions پر divide کیا ہے اب اس میں سے جو جوٹا portion ہے جیسے let's suppose dm جو ہے اس میں سے جو mass ہے یہ برابر ہوگا the mass of small length element is given by the mass of small length element is given by length element is given by length element is given by تو اس کی جو length element ہے small portion کا let's suppose یہاں پر observable portion ہے یہ dm جو ہے یہ برابر ہو جائے گا dm is equal to یہ برابر ہوگا lambda dx کیونکہ along x x is let's suppose یہ بنا ہمارے پاس equation 3 اب جیسے equation 2 lambda lambda یہاں پر بھی given ہے ہم نے equation 2 کو equation 3 میں replace کرنا ہوگا اور اس طرح سے next equation ہمارے پاس آ جائے گا اور اس equation کو equation 1 کے اندر replace کرنا ہوگا put equation 2 and equation 3 جیسے equation 2 کو اگر equation 3 کے اندر replace کر دیتے تو equation 3 ہمارے پاس برابر ہو جائے گا dm is equal to اب lambda کی جگہ پر m upon l dx آ جائے گا اور let's suppose یہ بنا equation 4 اب equation 4 کو ہم replace کرنا ہے equation 1 کے اندر تو put equation put equation 4 and equation 1 لیکن یہاں پر ہمارے پاس ایک n number of particles ہے تو جیسے ہم نے 0 سے start لینا ہوگا یعنی total length تو یہاں پر ہم نے limit بھی apply کرنا ہوگا in the limit اب جو integration کی limit ہے وہ ہوگا ہمارے پاس 0 tends to l ہوگا یعنی 0 سے لے total length تک تو جیسے کہ اگر ہم یہ limit کی respect سے equation 4 کو equation 1 کے اندر replace کر دیتے ہیں تو equation 4 جو ہے equation 1 ہمارے پاس بن جائے گا یعنی یہ آ جائے گا ہمارے پاس equation 1 اب برابر ہوگا جیسے x center of mass is equal to 1 upon m of integration کی limit 0 to l upon l dx آ جائے گا اب اس equation میں سے ہم constant کو باہر کر دیتے تو x center of mass is equal to 1 upon m اب m upon l جو ہے اس کو ہم نے باہر کر دیا integration سے یہاں پر integral جیسے کہ یہ آ جائے گا ہمارے پاس 0 times to l x dx x آ جائے گا تو mm کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور جیسے اگر ہم x کو integrate position کو تو جیسے x ہے اور یہاں پر dx is derivative ہے جیسے ہمارے پاس x function ہے اگر اس کو x differentiate کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس 1 آ جاتے ہیں تو میں ایسا بھی رکھ سکتا x into 1 اب یہ function ہے اور اس کے ساتھ multiplication میں derivative ہے with respect to x تو یہاں پر power rule apply ہوگا تو یہ equation ہمارے پاس بن جائے x center of mass is equal to 1 upon l اپنی جگہ پہ جیسے power rule یہاں پر آ جائے گا x square divided by 2 power 1 1 plus 1 2 divided center of mass is equal to یعنی along x x center of mass جو ہے یہ 1 upon l جیسے کہ equation ہمارے پاس l square divided by 2 minus 0 square divided by 2 آ جائے گا اب anything divided by 0 0 divided by anything جو ہے 0 کے equal ہے تو اس طرح سے equation x center of mass is equal to 1 upon l اور سکوائر کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور یہ بن جائے x چونکہ یہاں پر برابر ہو جائے گا یعنی l upon 2 ہو جائے گا تو یہ final equation position along x axis rod کی so this is equation 5 یعنی اب equation 5 ہمیں show کر آرہے کہ l upon 2 یعنی اس geometrical shape rod کی center پر لائے کر رہے تو equation 5 represent this center of mass یعنی equation 5 represent this center of center of mass of rod lies lies at center یعنی یہ center پر لائے کر رہے due to due to geometrical shape یعنی geometrical shape کی وجہ سے یعنی یہ جو ہے ہمارے پاس center جو ہے center of mass اس solid rod کی لائے کر رہے center پر تو یہ تا center of mass of solid object with example جیسے کہ solid rod کے ہم نے center of mass ہے وہ find کیا اب اس کا second example ہے اس کو next video lecture